موسیقی کچھ سال پہلے میری گراجویشن کے فورم بعد جوب سرچ کرنے کے دوران مجھے ایک کال سنٹر میں نائٹ شیف کی جوب کرنے کا موقع ملا یہ میری پہلی جوب تھی اور میں کافی ایکسائیڈ تھا کیونکہ میں نے کبھی پہلے نائٹ شیف میں کسی طرح ہی جوب نہیں کی تھی میرے آفیس کی نائٹ شیف کی ٹائمنگ رات دس برے سے صبح چھے ویڈے کی تھی ایک رات میں نے اپنا سیٹ ٹارگٹ اپنی ٹائمنگ سے پہلے کمپلیٹ کر لیا اور کام ختم ہونے کے بعد میں نے گھر واپس جانے کا سوچا اس وقت رات کے قریب تین بج رہے ہوں گے میں عام طور پر صبح ہی واپس گھر جاتا تھا باقی سب کی طرح پر کس رات مجھے لگا کے اتنی دیر ویٹ کرنے کے بجائے میں خود ہی گھر نکل جاتا ہوں وہ سردیوں کی رات تھی اور رات کے اس پیر شہر اور بازار سب بند تھے اس رات میں نے ایک الگ راستے سے گھر جانے کا سوچا جو کہ شارٹ کٹ تھا وہ ایک سنسان سڑک تھی اور میں کافی سپیڈ میں جا رہا تھا کہ اچانک میری بائیک کے آگے سے تیزی سے کوئی چیز گزری اور میں نے ایک دم بریک لگا دی جس کی ورہ سے میری بائیک سکپ ہو گئی اور میں بیلنس نہ رکھ سکا اور بائیک سمید روڈ پر گر گیا بائیک سلپ ہونے سے مجھے کوئی ذرا چوٹے تو نہیں آئی پر میری بائیک کافی ڈیمیج ہو گئی تھی اور اس کی چین بھی اتر گئی تھی جس کی ورہ سے اس کو دوبارہ استعمال کرنا ممکن نہ تھا اور مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا چیز تھی جو میری بائیک کے سامنے سے گزری تھی مجھے لگا کہ شاید کوئی جانور جیسے کے کتہ وغیرہ ہوا ہوگا میں بھی سمسوشی رہا تھا اور بائیک اٹھانے کے لئے جگہ کے اچانک کسی کے گھرانے کی آواز مجھے اپنے پیچھے سے سنائی دینے لگی پر آس پاس دیکھنے پر مجھے کوئی جانور یا کتہ نہیں دیکھا اور میں نے جلدی سے بائیک اٹھا کر آگے جانے کا فیصلہ کیا پیدل چلتے میں نے آس پاس دیکھا پر مجھے کوئی بندہ یا گاڑی نظر نہیں آئی جس سے میں مرد لے لیتا اور مجھے مسلسل وہ جانور کی آواز بھی آس پاس سنائی دے رہی تھی تھوڑا آگے جانے کے بعد میں نے دیکھا روٹ کے کنارے ایک شخص کھڑا ہوا ہے اس انسان سڑک پر کسی اور شخص کو دیکھ کر مجھے کافی حوصلہ ہوا اور میں بائیک کو تیزی سے دھکا لگاتے ہوئے اس تک پہنچنے کے لگا قریب پہنچ کر میں نے دیکھا تو وہ شخص ایک قبرستان کے باہر کھڑا ہوا تھا وہ ایک دیڑ عمر کا آدمی تھا اس کا چہرہ جھریوں سے بڑا ہوا تھا ہاتھ میں لالٹین اور اس نے بدن پر ایک کالی جہدر لپیٹی ہوئی تھی شاید سردی کی ویرے سے دیکھنے پر مجھے یہ شخص اس قبرستان کا چوکیدار لگ رہا تھا میں جب اس شخص کی جانے بڑھا تو اس نے مجھ سے پوچھا کیا بات ہے بیٹا کافی پریشان دکھ رہے ہو میں نے اس شخص کو اپنی پریشانی بتائی جس پر اس نے کہا میرا نام اللہ رکھا ہے مجھے بار کھڑے تقریبا پندرہ منٹ ہو گئے ہوں گے پر وہ چوکیدار کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا رات کے اس ٹائم مجھے کسی رپیر شاپ کے کھلے ہونے کی بھی امید نہ تھی اس لئے جب وہ کافی دیر تک نہ آیا تو میں نے خود ہی اندر جا کر اس کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا قبرستان کے گیٹ کے تھوڑے ہی فاصلے پر اندر مجھے ایک پرانا سا کمرہ نظر آیا اور میں وہاں پہنچ گیا اور دروازے پر نوک کرنے لگا میرے دو بار نوک کرنے کے بعد بھی جب اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تو میں نے سوچا کہ آخر وہ چوکیدار گیا کہاں اور مزید رکھنے کے بجائے میں نے قبرستان سے واپس باہر جانے کا سوچا میں قبرستان کے راستے ابھی باہر جانے لگا ہی تھا کہ پیچھے سے اچانک کسی نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا میں ایک دم چونک گیا اور کبرا کر جب مڑا تو دیکھا تو وہی چوکیدار کھڑا تھا چوکیدار کو اچانک وہاں دے کر میں نے اس سے کہا بابا تم کہاں چلے گئے تھے میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا جس پر اس نے مجھے کہا اصل میں کمرے میں تو کوئی آزار نہیں ملے مجھے پر تھوڑا آگے شام کی ٹائم ایک قبر پر کام چل رہا تھا آزار شاید وہیں رہ گئے ہوں گے میرے سات قبر تک چلوں اور وہاں جو آزار پڑے ہوں گے میں تمہیں دے دوں گا مجھے بائیٹ ٹھیک کر کے گھر پہنچنا تھا اس لئے میں آ کے جانے کے لئے راضی ہو گیا وہاں کافی اندیرہ تھا تو میں نے اپنے موبائل کی ٹورچ آن کر لی اور قبروں کی طرف چلنے لگا اور وہ چوگیدار میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا تھوڑا چلنے کے بعد ہم ایک قبر کے پاس پہنچے تو چوگیدار نے پیچھے سے کہا بس تھوڑا سوڑا پر مجھے کوئی آزار نظر نہیں آ رہے تھے چوگیدار نے دوبارہ کہا بس سامنے میں قبر کے پیچھے جانے کے لئے آگے پڑھا تو میرا فون میرے ہاتھ سے گر گیا اور لائٹ بند ہو گئی جس سے گپت اندیرہ چھا گیا میں فورا نیچے جھگا اور اپنے فون کو ٹھوننے لگا کہ اچانک مجھے کسی کے چلانے کی آواز آئی اور میں نے چونکتے ہوئے اپنے آس پاس دیکھا پر مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا اور جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ چوگیدار وہاں موجود نہ تھا یہ سب دیکھ کر میں کافی خوفزتہ ہو گیا تھا اسی دران مجھے دور سے ایک روشنی اور تیز تیز قدموں کی آہٹ اپنی جانب بڑھتے ہوئے سنائی دینے لگی یہ دیکھ کر میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی اور میرا پیر ایک پتھر سے ٹکڑا گیا اور میں وہیں نیچے گئے گیا نیچے زور سے گرنے کی ورہ سے کچھ لہوں کے لئے میں چگلا سا گیا اور جب میرے ہوش بحال ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہارت میں ٹورچ پکڑے میرے سامنے کھڑا تھا اور اس نے غصے میں مجھ سے پوچھا کون ہو تم اور اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو میں نے اسے بتایا کہ میری بائی خراب ہو گئی تھی مجھے اسے ٹھیک کرنے کے لئے کوئی اوزار چاہیے تھے اور اس قبرستان کا چکدار مجھے اس قبر کے پاس لے آئے تھا اس کا کہنا تھا کہ یہاں اوزار پڑے ہیں یہ سن کر اس آدمی نے مجھے کہا اس قبرستان کا گرکن تو میں ہوں یہاں اور کوئی چکدار نہیں ہے کیا بات کر رہے ہو تم تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے اس شخص کی بات سن کر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے اور میں نے اپنے فون کی ٹورچ آن کی اور اسے قبر کی طرف اشارہ کیا کہ یہ وہ قبر ہے جہاں اس چکدار نے مجھے اوزار کا بتایا تھا پر جب میری نظر قبر کے اطبے پر پڑی تو اس پر اسی چکدار کا نام اللہ رکھا لکھا ہوا تھا جو مجھے اندر لے کر آیا تھا یہ دیکھتے ہی میں ایک شوق میں آ گیا مجھے اپنے آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا میرے ذہن میں کئی سوال آ رہے تھے کہ آخر وہ چکدار کون تھا اور مجھے یہاں تک کیوں لے کر آیا تھا اس آدمی کو شاید میری بات پر یقین نہیں آیا اور اس نے مجھے فوراں باہر نکل جانے کو کہا اور میں قبرستان سے جلدی باہر آ گیا میں نے واپس اپنی بائی کو دھکا رہا کر چلنا شروع کر دیا اور جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا وہ سوچتے سوچتے میں قبرستان سے کافی آگے نکل آیا موسیقی 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 موسیقی